بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یہ قرآن بتلاتا ہے وہ راہ جو سب سے سیدھی ہے اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اما بعد قال تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا ذا القرآن یهدی للتیہی اقوام ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات انہا لہم اجرا کبیرا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَزَابًا عَلِيمًا صدق اللہ العزیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وَأَهْلُ الْاقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَالِ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانَ وَأَلَّمَهُ وَقَالَ النَّبِيُّ صَلی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ يَرْفُو بِهَادَ الْكِتَابِ اَقْوَامًا وَيَزَوْ بِهِ آخَرِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال بهی صدق ومن عمل بهی اوجرہ ومن حکم بهی عدلہ ومن دعا علیہ حدیہ الہ سرات مستقیم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آج کی ہماری گفتگو کا عنوان جیسے بھی ڈاکٹر تیر خاکوانی صاحب فرما رہے تھے قرآن ہمارا یہ جس ترطیب سے یہ عنوانات ان نششتوں میں چل رہے ہیں بہت ہی بالغ نظری سے وہ عنوانات ترطیب دیئے گئے ہیں کل ہی میرے سامنے یہ سارے عنوان آئے تھے پہلے تو یہ عنوان جو میرا تھا صرف وہ بتایا گیا تھا میں اس پر غور کرتا رہا کہ آپ حضرات کے سامنے کیا باتیں رکھی جائیں پھر میں نے خود ہی فون کر کے معلوم کیا تھا کہ یہ سات روزہ پروگرام میں باقی عنوانات کیا ہیں تو وہ پھر مجھے جب ملا ہے تو واقعتاً بہت ہی اکلمندی کے ساتھ اور دیدہ ریزی کے ساتھ وہ عنوان بنائے گئے ہیں دو خطابات جو ہو چکے ہیں واقعتاً دو پہلے ہی ہونے چاہیئے تھے وہ اور آج کا ہمارا یہ تیسرا خطاب جو ہے اسی سے جڑا ہوا ہے اسی کا منطقی نتیجہ ہے رب ہمارا اس میں جو باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں اس میں ویسے مجھے معلوم نہیں تفصیل کے ساتھ کہ انہیں کیا آپ کے سامنے رکھا لیکن ایک بات میں اس میں سے اپنے انداز میں دورانا چاہوں گا اسی طرح رسول ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حوالے سے بھی ایک بات رکھنا چاہوں تاکہ آج کے عنوان کے ساتھ وہ دونوں موضوعات جہیں وہ جڑ جائیں پھر کچھ باتیں ہیں جو آج کا ہمارا عنوان ہے اس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے رب ہمارا کلمہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ اس کا پہلا حصہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دوسرا حصہ ہے اللہ کو ماننا اور اس کو رب ماننا یہ بات آپ کے سامنے آئی ہوگی اللہ کو اپنا مالک ماننا اور اس مالک کی حیثیت سے جو پھر ہمارے اوپر تقاضہ بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی اطاعت کریں مالک مان لینا ایک بات ہے اور اس کا جو تقاضہ بنتا ہے کہ ہم اس اللہ کی اس رب کی اس مالک کی اطاعت کریں اس کا کہنا مانیں دین کی اس طرح میں اسے عبادت کہتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سورہ قریش میں فرمایا لِيْلَا فِي قُرَيْشِنْ اِلَافِمْ رِحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّهَا دَلْبَيْتِ الَّذِي آتَامُهُمْ مِنْ جُوِمْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خَوْفِ اللہ تمہارا راب ہے تمہارا مالک ہے تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو تمہارے ذمہ یہ بنتا ہے کہ تم اس اللہ کا کہنا مانو اس کی بندگی یہ بات جو ہے ہم جب اکثر و بیشتر سوچتے ہیں ہم مسلمان ہیں الحمدللہ قرآن کی باتیں سنتے رہتے ہیں حدیث کی باتیں سنتے رہتے ہیں دینی استلاحات سے واقف ہیں لیکن جہاں اس کا فائدہ ہے کہ ہم دینی استلاحات سے واقف ہیں وہاں اس کا ایک چھوٹا سا نقصان کا پہلو بھی ہو جاتا ہے کہ ہم عبادت کا لفظ سنتے ہیں تو وہ عبادت کا ایک نقشہ جو محول میں وہی لفظ ہمارے سامنے آ جاتا ہے اور اس سے آگے پھر ہم سوچتے ہیں بس عبادت عبادت ہے بس اللہ اللہ خیصل لیکن عبادت کا حقیقی مفہوم کیا ہے اس کے تقاضے کیا ہیں اس کے گوشے کیا ہیں ادھر ماری توجہ نہیں جاتا تو جس بات کی طرح میں یہاں اس وقت اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ اسی رب کے حوالے سے ہے کہ اللہ کو رب ماننا اور پھر اس کی عبادت کرنا اس کا کہنا ماننا اس کی اطاعت کرنا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں نماز میں اور اللہ سے ہم ہدایت مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت اتا فرما سراط اللہزین انعمت علیہم اے اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوگا ہے اور پھر سورہ نسحہ میں جا کر اس کی وضاحت ہے آپ ادرات کے علمے ہوگی کہ وہ ہدایت یافتہ اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں اللہ نے فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ومیوت اللہ والرسول جو اطاعت کرے گا اللہ اس کے رسول کی صلی اللہ چیزے راستے پر چلنا ہے ہدایت اللہ کو ماننا رب ماننا مالک ماننا اور مالک کی حیثیت سے پھر اس کا پھر کہنا ماننا اطاعت کرنا یہ ماننا جو ہے اللہ کا اس کو رب کی حیثیت سے ماننا اور پھر اس کا کہنا ماننا اس کو ایک اور پہلو سے لیں تو تھوڑی سی بات جو میں اپنے موضوع کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں وہ سمجھ میں آئے گا دیکھئے دنیا میں تاریخ سے ہم سے سب لوگ کچھ لوگ کچھ تو واقف ہیں اور آج کی جو دنیا ہے اس کے حالات سے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ واقف ہیں دنیا میں یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کو ماننے والے اللہ کا نام لینے والے لوگ بہت زیادہ اور ملحد اور نہ ماننے والے لوگ کم ہیں دنیا میں اس وقت عیسائی جو ہیں وہ سوہ دو سو کروڑ ہیں اور تقریباً ایک سو تیس ایک سو چالیس کروڑ مسلمان ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان میں سے بھی بہت سر لوگ اللہ کو مانتے ہیں اللہ کا نام لیتے ہیں لیکن نام لینا اور ہے اس اللہ کا کہنا ماننا اور ہے دنیا میں نام لینے والے تاریخ میں بھی بہت ہیں آج کل بھی بہت ہیں لیکن جیسے یہ بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں اسی طرح اللہ کو صحیح طور پر ماننا جیسے قرآن و حدیث کا تقاضہ ہے وہ ماننے والے بھی بہت تھوڑے کلیل انکار کرنے والوں سے بھی کلیل ہیں آج کا انسان مغرب کا انسان جدید انسان یہ صرف مغرب کی بات نہیں ہے ہمارے ہم بھی جو جدید تعلیمی آفتر لوگ ہیں ایک تو ڈگری حاصل کر لینا ہے ایک یہ کہ وہ افکار جو مغرب کے ہیں وہ اگر ہمارے ذہن میں سما جائیں یہ ڈاروین تیوری ہے یہ فرائڈ کی تیوری ہے یہ فلانے کی تیوری ہے یہ ہمارے ذہن میں اگر سوار ہو جائیں اور اس کی کی لوجک اور منطق ہمارے اندر بیٹھ جائیں تو پھر ایک نتیجہ جو نکلتا ہے جو سورہ یاسین میں فرمایا اللہ نے اس دور کے لوگوں کے بارے میں بھی وہاں بھی لوگ تھے اس طرح کے اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کو عقل دے دی اب مزید کسی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے اس کو انگلی پکڑ کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے اب وہ اپنی عقل کے تاہر جو چاہے کرے جو چاہے کھائے جو چاہے پیے جو چاہے کرے اب اس کو کسی ایکسٹرنل اور باہر سے خارجی طور پر کسی ہدایت کی ضرورت ہے رسولوں کا گوئے کہ انکار کر دی وہی کا انکار کر دی نبوت کا انکار کر دی یہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ تھے آج بھی اور مغرب کا انسان جو ہے اور جدید تعلیمی آفتہ انسان دنیا کے ہر خطے میں اسی بات کا دعویٰ کر رہا ہے اسی بات کو اپنے ذہن میں چھپائے ہوئے ہیں کہ بھئی میں انسان ہوں اللہ نے مجھے عقل دی ہے میں نے امی کیا ہے پی ایس ڈی کیا ہے اور تو ایم بیئے کیا ہے اب مجھے کون سمجھانے والا ہو سکتے بس میں جو چاہوں میں اپنی عقل سے خوب فیصلہ کروں گا کہ کیا کہنا ہے کیا پینا ہے کیا دیکھنا ہے کیا سننا ہے کیا کرنا ہے کیا حلال ہے کیا حرا اللہ کا کہنا ماننے سے لوگ ان کا ہے یا اس کو اور سادہ الفاظ میں اگر کہا جائے تو یوں سمجھئے کہ لوگ اللہ کو مانتے ہیں اللہ ہے کوئی ہوگا جس نے کائنات بنائی ہے اور کہیں بیٹھا ہے بس ارستو بھی مانتا ہے افلاتون بھی مانتا ہے اور جو بظاہر منکرین خدا لوگ ہیں اور اللہ کو نہیں مانتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کائنات کے خالق مالک ہے اس میں کوئی شکل نہیں لیکن وہ ایک موتل ہے وہ ڈی فانگسننگ اس کی ہے کہ اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کائنات میں اس نے کائنات بنا دیئے بس پیدا کر دیئے خالق ہے ہم مانتے ہیں لیکن اب اس کا کوئی ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ ہمیں کسی کام سے روک نہیں سکتا ہمیں کوئی حکم نہیں دے سکتا جبکہ قرآن و حدیث میں جو بات کہی گئی ہمارے دین کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے اللہ کو رب ماننے کا تقاضہ یہ ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ زندہ ہے وہ دیکھتا ہے وہ سنتا ہے وہ رب ہے وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ تم یہ کام کرو گے اور یہ نہیں کرو گے وہ ناراض ہوتا ہے اور خوش ہوتا ہے یہ کرو گے تو اس سے اللہ ناراض ہی ہوگا اور یہ کرو گے تو اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے تم یہ کام کرنا چاہتے ہو اللہ بتاتا ہے کہ یہ کام مت کرو یہ میری ناراضگی کا سبب اس کو لوگ ماننے کو تیار نہیں مغرب میں تو بے شمار لوگ ہیں ہم مسلمانوں میں سے بھی بہت سارے لوگ اس کو ماننے کو تیار ہیں کہ بھئی ایسے خدا کو ہم نہیں ماننے ایسے اللہ کا تظور ہم نہیں رکھیں بھئی میں فلم دیکھنا چاہتا ہوں میں کوئی اور چیز کھانا چاہتا ہوں میں کوئی چیز دیکھنا چاہتا ہوں میں کوئی لباس مجھے پسند ہے پہننا چاہتا ہوں اللہ کونوں تاہر رکنے والا درگا ہے میری مرضی یہ مزاج آج بھی مسلمانوں میں سے بھی بے شمار رہے ہیں اگر آپ اس کا تجزیہ کریں کہ مسلمانوں میں بے عملی کیوں ہے تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ لوگ اللہ کا کہنا ماننے کو دیار نہیں ہے ایسے اللہ کو آپ نہیں ماننا چاہتے جو وہ کہہ دی یہ کرو یہ نہ کرو ایسے سو ایسے اٹھو ایسے غسل خانے میں داخل ہو ایسے جو ہے وہ جاگو اور صبح یہ کام کرو اور سوتے ہوئے یہ کام کرو ایسے خدا کو آپ نہیں ماننے ہم مرضی کریں گے اللہ ہے اس نے کائنات بنائی ہے ہوگا کہیں بیٹھا ہوگا میرا اس کے ساتھ کا آپ کوئی تعلق تو رب کو ماننا اللہ کو ماننا خالق کے کائنات کو ماننا یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے لوگ مانتے ہیں لیکن جو قرآن کا تقاضہ ہے جو دین کا تقاضہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بات سنجھائیے وہ یہ ہے کہ ایسے اللہ کو مانو جو ہمیں حکم دیتا ہے جو لا گیور ہے وہ ہمارا رب ہے اس کا کہنا ہمیں ماننا تو کہنا کس کے ذریعے سے بتائے گا کیسے بتائے گا وہ لا گیور ہے وہ حلال کرتا ہے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں سے منع کرتا ہے اور ہمیں بحیثیت انسان بحیثیت بندہ ہمیں ان چیزوں کو observe کرنا ان چیزوں کو ماننا ہوگا اگر ہم اس اللہ کا کہنا مانیں گے اور ان حدود کے اندر رہیں گے تو ہم بندے ہیں اور وہ رب ہے وہ مالک ہے اور اگر ہم اپنی مرضی کریں گے کہ جی وہ کون ہوتا ہے مجھے گھر میں وہ مجھے رکنے والا کون ہوتا ہے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں میں تو نہیں رکتا آج بے شمار لوگ ہیں کوئی سود کھا رہا ہے کوئی رشوت کھا رہا ہے کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے کوئی اور غلط کام کر رہا ہے اس کو کہو اگر صرف اتنا جملہ کہا جائے کہ بھائی یہ اللہ نے منع کیا ہے وہ رکتا اسے وہ کہتا رکھو اپنے پاس ہی حقیقت تو مطلب کیا ہوا کہ لوگ اللہ کو ماننے کو تیار ہیں رب کو مانتے ہیں لیکن رب کا جو مفہوم بنتا ہے اس کو نہیں مانتے ہیں رب کا جو مفہوم بنتا ہے کہ وہ رب ایسا رب کہ جو احکام دے سکتا ہے ان اللہ یحکم ما یورید وہ اللہ اللہ ہے خالق ہے مالک ہے سورہ مائدہ میں فرمایا وہ جو چاہے تمہیں حکم دے سکتا یہ الگ بات ہے کہ اس نے وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے ہماری فطرت سے واقف ہے اس نے جو بھی حکم دیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لئے لیکن یہ کہ اس پر ہم کوئی قدغن نہیں لگا سکتا کہ صاحب یہ حکم آپ دیں گے تو مانیں گے اور یہ حکم آپ دیں گے تو نہیں مانیں گے یہ اللہ کو ماننا نہیں غیر مشروط اطاعت ہے اللہ کی تو رب ماننے کا سارا فلسفہ ساری بات سامنے آ چکی لیکن رب ماننے کا مطلب کیا ہے کہ وہ ہمارا مالک ہے اب وہ جو حکم دے گا وہ ہمیں ماننا ہے یہ اس کا تقاعدہ ہے اللہ تعالیٰ کیسے حکم دے گا اللہ تعالیٰ خود ہر جگہ موجود ہے لیکن اللہ کبھی انسانوں کے سامنے نہیں آیا رسول ہمارے کے ساتھ جو بات میں دورانا چاہتا ہوں وہ اشی کا ایک اور حصہ ہے اگلا اللہ خود کبھی آ کر کسی انسان سے بات نہیں مکہ کے لوگ تھے آج بھی بے شمار لوگ ہوں گے آپ میں سے ہوں گے بہت سارے کہ اگر اللہ مجھے خود کہہ دے کہ یہ کام کرنا ہے تو حسیت کرلوں گا کوئی مسئلہ ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خواب میں آ کر کوئی بات کہہ دیں تو میری مجال ہے کہ میں نہ مان بہت سارے لوگ مان جاتے ہیں فورا مجھے خواب آیا ہے اللہ کے رسول نے خود بتایا ہے فلانے بزرگ نظر آ گئے ہیں مجھے مجھے تو یہ ماننا ہے لیکن ریسٹ شور کہ اللہ تعالیٰ کبھی تمہیں آ کے کوئی بات نہیں کہیں اللہ تعالیٰ کو تو اس دنیا میں آج تک کسی نہیں دیکھا ہی نہیں یہ نہیں ہے کہ آدمی جب بوڑا ہو جاتا ہے یا بے نمازی آدمی ہے کوئی دین سے دور ہے وہ سمجھے جب میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا تو اللہ نظر آئے گا مسجد میں نہیں موسیٰ علیہ السلام تور پہاڑ پر تشریف لے گئے اللہ کے ساتھ ان کا جو وہی کا معاملہ تھا وہ بہتی منفرد قسم کا تھا اللہ سے ہم کلامی ہوتی تھی ایک پردہ ہے دیوار ہے آڑ ہے اس کے پیچھے سے اللہ کی آواز آتی تھی اور موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے تھے جواب آ جاتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہوا اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اللہ آپ اتنے قریب ہیں میرے اگر آپ ذرا سا سامنے آجابیں ایک دفعہ صرف میں آپ کا دیدار کروں رب آرینی انظر الائی لیکن جواب کیا آیا اے موسیٰ آپ اس دنیا میں ان آنکھوں کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھیں حضرت عائشہ سے جو روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ تو نور ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا یہ پانچ سو وارڈ کا بھلے میں لگا ہوا ہے راڈ اس کو میں نہیں دیکھ سکتا اللہ کو کسی دیکھتا تو اس دنیا میں کسی انسان نے کسی پیغمبر نے کسی صحابی نے اللہ کو نہیں دیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میراج پر تشریف لے گئے وہاں بھی صحابہ کی دو رائے ہیں ڈیوائیڈڈ ہے رائے ٹھیک ہے کوئی مانے کہ جس وہ میراج کی رات اللہ کا دیدار کر لیا تو ٹھیک ہے اس کی گنجائش موجود ہے کہ کچھ صحابہ کی رائے لہذا مانے گئے لیکن صحابہ میں سے کچھ ہے جنہوں نے کہا ہے کہ وہاں بھی نہیں دیکھا عائشہ انہی میں سے رضی اللہ تعالیٰ لیکن اس دنیا میں کسی نے نہیں دیکھا آئے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کے ناموں کے حوالے سے اسماء اسماء حسنا اللہ کے کچھ نام ہیں جو اشارہ کرتے ہیں اس کی طرف ایک خالق ایسا ہے اس کے حوالے سے ہم پہچانتے ہیں کوئی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اگر اس کائنات کے خالق مالک ہے اور ہر چیز اسی کی مرضی سے ہو رہی ہے سارے کام اسی کے ایک انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جو چل رہا ہے سورج آ رہا ہے چاند آ رہا ہے زمین حرکت کر رہی ایک نظام ہے پورا تو یہ بچہ پیدا ہو تو کس کے حکم سے اللہ نے پیدا کر دی کوئی فوت ہو گیا اللہ کی مرضی سے ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی تکلیف پہنچ گئی کوئی خوشی کا موقع آ گیا غمی کا موقع آ گیا بھئی ان چیزوں سے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں وہ خوشی دینے والا ہے غمی دینے والا ہے زندگی دینے والا ہے موت دینے والا ہے نفع دینے والا ہے نقصان دینے والا ہے وہ سنتا ہے ہم بعض وقت دعا پریشانی میں دعا کرتے ہیں وہ دعا پوری ہو جاتی وہ سنتا ہے بھئی وہ دیکھتا ہے وہ میرے مسائل حل کرتا ہے وہ میرے دل کی بات بوچ جاتا ہے بعض اوقات ہم محسوس کر لیتے ہیں بعض اوقات دیکھتا تو وہ ہے جانتا تو ہے لیکن ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ کام کر دیا میں تو سوچی رہا تھا بھی تو ہم اس اللہ کو اس کے ناموں کے حوالے سے پہچا دیکھا کسی نے نہیں آئے مکہ والے لوگ کہتے تھے جو آپ میں سے قرآن بجید سے شغف رکھتے ہیں آیات زین میں تازہ ہیں یا حافظ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو مکہ والے ایک اطرح تو یہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دنیاوی حیثیت نہیں ہے یہ کسی قوم کے سردار نہیں ہے کوئی زیادہ جاگیر نہیں ہے کوئی زیادہ سٹیٹس اس طرح کا نہیں ہے تو یہ فرشتہ جو ہے وہ اور پھر یہ کہ اللہ کو اگر وہی بھیجنی تھی نبی بنانا تھا کسی کو تو تائف اور مکہ میں بڑے بڑے رعو سا بیٹھے تو دوسرا اطرح یہ تھا کہ چلو ہم مان لیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آتا ہے تو پھر بھی کبھی ان کے پاس آئے کبھی ہمارے پاس آئے کچھ باتیں ہمیں بتا کے جائے تو پھر پتا چلے کہ واقعی فرشتہ آتا ہے بھئے ایک ہی آدمی کے پاس آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہم کیسے مان جائے یہ ان کا بھی گوئے کہ اعتراض تھا سوال ایک دن میں تھا کہ ہمارا پاس کیوں نہیں آتا بریتا تو اللہ تعالی انسان کے پاس کبھی نہیں آئے گا نہ پہلے کبھی آیا نہ اب کبھی آیا اللہ نے انسانوں میں سے کچھ انسانوں کو چنا جو بہت باصلاحیت تھے بہت اچھے تھے انسانیت کی کامل میراج پر تھے ان کو چنا کہ یہ اللہ کا کلام سن سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں انٹرپرٹ کر سکتے ہیں ان تک اپنا پیغام پہنچایا اور پھر ان کی ذمہ داری آگے لگائے کہ تم باقی نو انسانی تک پہنچا دیں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے اپنا مدعا لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبوت اور رسالت کے سرسرہ جاری فرم ابھی جو بات آئی پہلے کہ اللہ ہمارا رب ہے ہمیں ماننا چاہیے کہ وہ ہمارا مالک ہے اور اس کا منطقی تقادی یہ ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے اس کی اطاعت کی جائے اس کو اس نے جو احکام دیا ہیں ہلت اور حرمت کے کہ یہ کرو یہ نہ کرو عوامر اور نوائی ہیں اس کو قبول کیے جائے اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے اور ساتھ یہ ہم نے ابھی سمجھا کہ اللہ خود کبھی نہیں آئے اگر آپ کے ذہن میں یا کسی کے ذہن میں ہے کہ اللہ مجھے خود کہہ دے تو میں ماننے کو تیارہ میری بجال ہے تو اللہ خود کبھی نہیں آئے اللہ نے نبی بھیجے رسول بھیجے علیہ السلام اور ان میں سے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر وہ سنسرہ بھی منکتے ہیں تو اللہ کا منشہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کی مرضی معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ کیا حکم دے رہا ہے ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوگا نبیوں کو ماننا ہوگا عمومی طور پر اور محمد الرسول اللہ ان کو تسلیم کرنا ہوگا بالخصوص اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب یہ ہے ہم ان باتوں کو گوئے کہ تسلیم کر رہے ہیں تو رسول ہمارا کا مطلب آج کے عنوان کے ساتھ یہ ہے کہ وہ احکام جو اللہ ہم انسانوں کو دینا چاہتا ہے کہ ایسی زندگی گزارو میں تمہارا رب ہوں میرا یہ مطلب ہے کہ ایسے ہوگے تم تو تم مجھے پسند آ جاؤ گے وہ اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے میسیج ہم تک دے جا رسول کا ترجمہ میسنجر ہی ہے پیغام بر پیغام پہنچانے والا اور رسالت کا انگریج میں میسیج ہی کہتا ہے اور تیسرے درجے میں زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے بات لمبی ہو جائے گی کہ وہ میسیج جو ہم تک پہنچا ہے وہ کیا ہے وہ یہ قرآن ہے جو ہمارے پاس موجود ہے تو گویا کہ پہلا ٹاپک جو تھا وہ بھی اور جو دوسرا ٹاپک تھا وہ بھی اور جو آج کا عنوان ہے ہمارا وہ بھی ایک لحاظ سے وہ ایک ہی چیز ہے ایک ہی چیز کے رخ ہے مختلف بات کہنے کا انداز ہے اللہ کو اگر ہم نے رب مانا ہے تو اس کو استہزار رکھنا ہوگا اس کا کہ وہ مارا مالک ہے اس کے اسماں کا وہ میں دیکھ رہا ہے ہماری باتیں سن رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کے علم ہے اور اس کا کہنا ماننا ہوگا ہلت و حرمت کہ یہ اس نے کہا اجازت دی ہے کھاؤ اس پر اقتفاہ کرنا ہوگا اور اس نے کہا جی یہ نہ کھاؤ رکھنا ہوگا چاہے دل مانے یا نہ مانے طبیعت پر جبر کرنا پڑے تب بھی ٹھیک ہے بھئی جو کچھ ہے کھانے اور اللہ کے یہ احکام ہم تک برائے راست نہیں آئے نہ پہلے کسی انسان پر عام انسانوں پر آئے نہ آ جائیں گے اللہ نے نبی چنے رسول چنے ان تک اپنا پیغام پہنچایا انہوں نے آگے وہ میسج پہنچایا یہ دنیا میں اللہ نے جو یہ طریقہ اختیار فرمایا کہ انسان ایک آدمی کو چن لیا جائے اور اس کو میسج دے دیا جائے اور وہ آگے لوگوں تک پہنچا دے یہ این فطرت کے مطابق ہوتا ہی اسی طرح ہو ہی اسی طرح سکتا ویسے ہو ہی نہیں سکتا ہماری حکومتیں ہیں کمیٹی ہیں پہلے جو ہوتی تھی کارپوریشن جو ہوتی تھی کہیں کوئی میسج ہو دینا ہو لوگوں کو کسی عبادی کو کہ یہ یہاں لوگ عباد ہیں یہ غیر قانونی عبادی ہے خالی کر دو ایک سرکاری اہلکار جاتا ہے اور ایک خدسہ ہوتا ہے اس کے پاس اور وہ جا کے وہاں اس عبادی کے کسی آدمی کو بلاتا ہے تو مارا چودری کون ہے بھئی وہ کوئی آدمی پرائمری پاس دو جماعتے پاس ان میں سے نکلے گا کہ یہ ہمارا بڑا آدمی ہے جی اس کو وہ پڑھا دے گا کہ یہ حکم آیا ہے دینا اور وہ اس کی طرف سے سب کو پہنچ جائے گا بھاس سب کو پہنچانا ضرور نہیں وہ آگے خود پہنچائے گا امریکہ کے صدر ہیں بوش وہ اگر پاکستان کو کو کوئی میسیج دینا چاہیں دیتے رہتے ہیں وہ وہ ڈکٹیشن دھاتی رہتی ہیں اگر کوئی میسیج دینا چاہیں تو آپ کے خیال میں وہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ بات کرے گا بے وکوفی کی بات ہوگی جو آدمی ہے سمجھے وہ تو ہارٹ لائن مشرف صاحب کی اٹھائے گا جو پہلے سے کنیکٹڈ ہوتی ہے اٹھانا پڑتا ہے کہ ادھر بیل بات جاتی اور جو بھی الٹی سیدھی باتیں کرنی ہے اس کو کر کے جواب کا بھی شاید انتظار نہیں کرے گا رکھ دے گا اب یہ پورے پاکستان کے لوگوں کو یہ میسیج پہنچ گیا وہ آگے پہنچانا مشرف صاحب کا کام جو ہمارے صدر ہیں یہ فطری بات ہے اسی طرح دنیا میں ممکن ہے ہر ایک سے کوئی کہہ دی بات کرنی چاہیے مشرف صاحب ہم سے بات کیوں نہیں کرتے بوکوفی کی بات انہونی بات ہے تو اللہ نے بھی اسی طرح پیغمبر چنے اور ان تک اپنا میسیج پہنچایا اللہ نے وہ بندے بڑے اچھے چنے جن کا کردار بہت عالی جن کا اخلاق بہت عالی جن کی شخصیت پر کوئی جو ہے وہ انگلی رکھنے کی انجاز نہیں بے عیب شخصیات اور ان تک اپنا میسیج پہنچایا انہوں نے کمال دیانہ داری کے ساتھ آگے لوگوں تک وہ میسیج پہنچا دیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ سے جو میسیج اللہ جو چاہتے تھے کہ لوگ کریں میرا کہنا مانیں وہ اللہ نے محمد الرسول اللہ ان کے ذریعے ہم تک پہنچا دی بعض نبی اور بعض رسول علیہ السلام آئے جو زبانی میسیج لے کر آئے وہ بھی ویلڈ تھا وہ بھی اتنا ہی اہم تھا لیکن جب انسانیت نے آگے ترقی کی ہے انسانیت میں آگے لکھنا سیکھ لیا پڑھنا سیکھ لیا کاغذ ایجاد کر لیا کتابیں بنانی سیکھ نہیں یہ انسان آپ میں سے بہت سارے لوگ تاریخ سے واقف ہوں گے سامنے مستحضر ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دمانے سے ساری باتیں نہیں چلی آ رہے ہم سب جانتے ہیں پہلے انسان خواروں میں رہتا تھا کھانا پکانا نہیں جانتا تھا اوزار نہیں تھے مکان نہیں بنا سکتا تھا کپڑا نہیں بنا سکتا تھا آہستہ آہستہ بائی ہٹ اینڈ ٹرائل یہ تجرباتی علوم ہیں جو آگے بڑھتے چلے گئے ٹیکسٹائل میں آگے بڑھ گئے زرات میں آگے بڑھ گئے تعمیرات میں آگے بڑھ گئے اور چیزوں میں آگے بڑھ گئے اسی طرح ایک وقت انسان نے لکھنا زبان ایجاد ہو گئے لکھنا سیکھ لیا کاغذ ایجاد ہو گیا جب لکھنا سیکھ لیا کاغذ ایجاد ہو گیا یہ زیادہ سیکیور طریقہ ہے محفوظ طریقہ ہے بات زبانی تو زبانی ہوتی اللہ نے لکھی تحریر جو ہے وہ پیغمبروں کو دے دی صحیفے بھیجے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحاف دے دی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے صحیفے تورات بھی عطا فرما دی جب انسانوں نے کتابیں بنانا سیکھ لیں تو اللہ نے بھی ایک کتاب کی شکل میں جو ہے وہ وحی عطا فرما دی یہ تورات کتاب ہے یہ انجیل ہے یہ زبور ہے اور اس میں سے بھی آخری جو ہے وہ قرآن مجید وہ میسید جو اللہ تعالی ہم انسانوں تک پہنچانا چاہتے تھے کہ یہ وہ میرے کام ہیں کم سے کم کہ اس پر اگر انسان عمل کریں تو وہ میری رضا حاصل کر سکتے ہیں اگر وہ مجھے رب مانتے ہیں اور اس کا استعظار رکھتے ہیں تو پھر یہ کم از کم یہ قرآن مجید ہے اللہ کی کتاب ہے یہ میرا میسیج ہے اور اس میسیج کے لانے والے بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں بھر اس کو پھر تھامے رکھنا ہوگا اس پر عمل درامت کرنا ہوگا اس کے مطابق زندگی بسر کرنی ہوگا یہ صرف جو ہے وہ عدب کرنے کے لیے اور جو ہے وہ اعترام کرنے کے لیے کتاب نہیں ہوگی بلکہ یہ تو پڑھنے کے لیے قرآن کے لفظی معنی کیا ہے اگر آپ غور کریں تو اس سے بھی بہت سارے اکدے کھل جاتے ہیں قرآن کے لفظ کرا سے بنا ہے قرآن کے معنی کیا ہے کہ وہ کتاب جو بہت زیادہ بار بار پڑھی جانے والی کتاب تو یہ قرآن سے رکھنے کے لیے تو نہیں آیا ہے سمجھ کر پڑھنا اکرا کہتے ہیں اس کو تو قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اللہ نے اتاری اسی لیے ہے بھیجی اسی لیے ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو بار بار سمجھ کر پڑھتے رہیں اور آپ سے آپ پھر آگے مطلب ہے کہ اس پر عمل درامت کی خوشش کرتے ہیں اللہ کے رسول قرآن مجید میں بارہا کہا گیا جو آیات شروع میں میں نے پڑھی تھی اس میں قرآن مجید کی سورہ اسرابن اسرائیل میں جو ہے وہ اللہ نے فرمایا کہ یہ قرآن ہی ہے یہ قرآن ہی اللہ کی وہ کتاب ہے جو اس راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے یہ اقوام کا ترجمہ جو سیدھا ہم کر دیتے ہیں یہ بھی وہ اردو زبان کی کچھ کمزوری سی ہے جس کی وجہ سے وہ کر دیتے ہیں ورنہ آپ اگر سمجھنے کی کوشش کریں یہ سورہ فاتحہ میں جو ہم دعا مانگتے ہیں اہدن السراط المستقیم اے اللہ تو ہمیں سراط مستقیم پر چلا مستقیم کے معنی کیا ہے استقامت سے ہی لفظ بنا ہے مستقیم کے معنی ہوں گے کہ وہ راستہ جو استقامت چاہتا ہے اس پر چلنا ذرا مشکل ہے اور آدمی کو جب تک استقامت نہ ہو اس وقت تک اس راستے پر نہیں چل سکے سیدھا راستہ شارٹ کٹ اور اس طرح کے جو اردو میں مفہوم ہے وہ تو ہم اس کو جو ہے وہ استعارتاً اس کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ورنہ تو ایسا راستہ جو آسان نہیں ہے جو مشکل راستہ ہے استقامت کا جو مفہوم آرے زین میں ہے اردو میں وہ صحیح ہے جو عربی میں ہے اس سے اسم فائل ہے مستقیم وہ راستہ جو استقامت چاہتا ہے جو آدمی کے اندر ثابت قدمی اور استقلال اور مستقل مزاجی اور ڈٹے رہنا چاہتا ہے اللہ اس راستے پر ہمیں توفیق اتاب اور اسی لئے وہاں قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ نے فرما دیا کہ راستہ آسان نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کرے گا کرتا رہے گا اس کو اللہ تعالیٰ یہ صراط مستقیم کی توفیق اتاب فرمائیں گے اور اس کو پھر انعام یافتہ لوگوں میں شامل کریں تو یہ قرآن مجید ہمارا قرآن ہمارا آج کا عنوان ہے گوئے کہ دو پہلے جو لیکچر ہو چکے ہیں یہ باتیں اگر ذہن میں ہوں تو آج جہاں ہم کھڑے ہیں وہ جگہ ہم مقام متعین کر لیں گے کہ اب یہاں کھڑے ہیں اس سے اگلی بات جو ہے وہ سامنے اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں اس کی طرف آ جائیں گی تین طرح سے قرآن مجید میں قرآن مجید کو سمجھنے کا جو انداز ہے خود قرآن مجید میں وہ سامنے آتا ہے ایک انداز تو یہ ہے کہ قرآن مجید کتابِ ہدایت ہے اور اس قرآن کو کتابِ ہدایت ہی کے طور پر لینا چاہیے جیسے عبادت کا لفظ میں نے ارس کیا کہ عبادت کا لفظ ایک مذہبی اسطلاح ہے ہم عبادت کا لفظ ہوتے ہیں تو وہ ادھر ادھر ہوتے ہوئے وہ اشراق اور تحجد اور تسبیح اور وہ عبادات ذہن میں آ جاتی ہیں اور وہ صحیح مفہوم پیچھے ہو جاتا ہے بہت غور کیا جائے تجھ سامنے آتا ہے اسی طرح ہدایت کا لفظ بھی عربی لفظیں ہم بولتے رہتے ہیں اللہ تو ہدایت دے تو اس کی جو کانوٹیشن ہے جو مفہوم ہے وہ اس پر توجہ کم جاتی انگریزی میں ہدایت کو کہتے ہیں گائیڈنس انسان کو جیسے بچہ ہے بڑا ہے تعلیم حاصل کر لی ہے ایک آدمی نے ام اے ہو جاتا ہے ام بی اے ہو جاتا ہے اور اس کو جاب تلاش کرنا ہوتا ہے حالانکہ پڑا لکھا نوجوان ہے بائیس تیس سال عمر ہو جاتی ہے بہت کچھ واقف ہو جاتا ہے لیکن جاب تلاش کرنے کے لیے بھی اس کو والد سے مشورہ کرنا پڑتا ہے کسی اور سے گائیڈنس کے کہاں تلاش کیا جائے کیسے درخواست دی جائے بعض اوقات درخواست لکھنے کے لیے اس کو کسی بڑے سے مشورہ کرنا پڑتا ہے اتنا پڑا لکھا ہونے کے باوجود تو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ تو سارا کچھ ہونے کے باوجود اور اتنا ذہن اور معلومات کچھ لوگوں کو ہیں کچھ کو نہیں ہیں اگر ہیں بھی تو بھی انسان موتا جائے گائیڈنس کے اس کے بغیر انسان نہیں چل سکتا ہے اور جو کم پڑا لکھا ہے وہ تو ہے ہی موتا جائے دوسروں کا تو یہ ہدا اور الہدا ہدا کے معنی ہدایت گائیڈنس کوئی ہدایت اور جب الہدا کہیں گے قرآن مجید کو الہدا کہا گیا مارفہ بنا دیا پروپر ناؤن بنا دیا فائنل گائیڈنس آخری ہدایت کہلیں ترجمہ کر دیں مکمل ہدایت کر دیں سب سے خاص ہدایت کر دیں ترجمہ الہدا کی معنی کریں قرآن مجید میں خود قرآن کو ہو الہدا کا اور یہی بات ہے جو بالکل آخاز سے انسان کو سمجھا دی گئی قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہمارے جدہ امجد ہیں پہلا انسان اللہ نے پیدا کیا وہ کئی مراحل ہیں ان کو وہ فرشتوں گزاو نے پیشی ہوئی کوئی سیدہ کرایا گیا جنت میں رکھا گیا وہاں اللہ کے خکم کی خلاف ورزی ہو گئی وہاں سے پھر دنیا میں بھیجیا گیا جیسے ہی دنیا میں بھیجے جانے کا مرحلہ قرآن مجید میں ذکر آیا ہے وہاں یہ آیت ہے سورہ بکرہ میں دوسری جگہ اور انداز میں ہے اے آدم آپ کو دنیا میں بھیج رہے ہیں اب آپ کو یہاں رہنا ہے ایک موئین مدت تک آدمی دنیا میں آئے گا چلا جائے گا آدم علیہ السلام چلے گئے ان کے بعد ان کی اولاد ہے سلسلہ چل رہا ہے ہر آدمی آتا ہے ایک موئین وقت گزار کے دنیا میں چلا جاتا ہے اے آدم اس دنیا میں گائیڈنس کی ضرورت ہو کیا کھانا ہے کیا پہننا ہے کیا لباس ہونا چاہیے انسان کا کیا حلال ہوگا کیا حرام ہوگا ضرورت ہے انسان کی فرمایا اللہ نے اے آدم علیہ السلام جب جب کبھی میری طرف سے آپ کے پاس ہدایت آئے پیغمبر آئیں گے کچھ ان کا کردار بہت اچھا ہوگا بہت عالی لوگ ہوں گے دنیا میں کبھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا لہذا توقع کی جائے گی کہ وہ یہ بات بھی جھوٹی نہیں کہیں گے وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ اللہ کی طرح اللہ نے میں ہدایت دیئے میسیج دیا ہے تمہیں پہنچانا ہے یہ دعویٰ بھی کریں گے میسنجر ہوں گے فَمَنْ تَبِعَ حُدَائِيَا تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ صرف گھر میں رکھنے کے لیے میسیج نہیں آئے گا وہ صرف لے کے رکھ لینے کے لیے نہیں ہوگا جو اس کا اتباہ کرے گا فَلَا خَوْفُنْ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَعْزَنُونَ اس کا ایک نتیجہ ہے کامیاب ہو جائے گا اللہ راضی ہو جائے گا اور جو اس کی خلاف ورزی کرے گا وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا ہو جی ہوتا ہی رہتا ہے جی یہ کو یہ ہے کرنے کی رکھو اس کو کون جو ہے وہ جی یہ چیز نہ کھاؤ جی یہ چیز نہ کھاؤ جی یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ بھی کوئی کرنے کی بات ہے آج کل جی ٹی وی نہ دیکھو جی فلمیں نہ دیکھو جی گانے نہ سنو بلہ اس دور میں ہو سکتا ہے رکھو اس قرآن کو ایک طرف مرضی کرو وَلَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا جو ہماری بات کا انکار کر دیں اور تقزیب کر دیں گے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اور پیغمبروں کی تقزیب کا لذبی کیا ہے دیکھو ایک ہے قسم جھوٹ بولنا ایک ہے تقزیب اس میں فرق ہے جھوٹ بولنا آپ بات کرتے ہیں میں بات کرتا ہوں امکان ہوتا ہے اس میں کہ اس میں خلاف حقیقت کوئی بات آ جائے میں کوئی بات کر رہا ہوں یہاں کا آدمی کڑا ہوگی کہہ دی آپ جھوٹ بول رہے ہیں تو امکان موجود ہے کہ کوئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے وہ مجھے توجہ دلا رہا ہے ٹھیک ہے یہ بھی امکان ہے کہ وہ غلط ہو لیکن یہ بھی امکان ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی خلاف حقیقت بات نکل جائے جبان سے لیکن پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دینا آپ جھوٹ بول رہے ہیں ماذا اللہ کتنی بڑی بات ہو جائے گی انہوں نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں تو تقزیب کے یہ معنی ہے کہ دوسرا آدمی کوئی بات کر رہا ہے اور اس کو کہا جائے کہ آپ ایسے ہی بات کر رہے ہیں کوئی اس کی ایک جھوٹ بول رہے ہیں جو محمد کی تقزیب کر دے گا کیا معنی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لائے ہیں ایسے زندگی گزارو یہ کرو صبح اٹھو تو یہ کرو دوپیر کو یہ نواز ہے شام کو یہ نواز ہے زندگی ایسے گزارنی ہے لباس ایسا ہے شادی ایسے خوشی ایسے غمی ایسے کاروبار ایسے ہے آدمی کہتے ہیں تو ایسے ہی کہتے رہتے ہیں کوئی اس کی حقیقت ہے یہ تقزیب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان ہیں کہ انہوں نے کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں جو ان کو کہے کہ آپ ماذ اللہ جھوٹ بول رہے ہیں وہ خود جھوٹا یہ ہدایت ہے جو انسانوں کے پاس آئی ہے جو اللہ کے میسنجر لے کر آئے ہیں انبیاء لے کر آئے ہیں رسول لے کر آئے ہیں اور ہدن کا لفظ ہے اللہ نے تورات عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا انہا اندلن تورات ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تھی فیہا ہدن و نور اس میں ہدایت تھی نقرہ لفظ استعمال فرمایا اللہ ہدایت تھی اور نور بھی تھا انجیل کے بارے میں اسی طرح فرمایا لیکن جب قرآن کی باری آئی ہے تو اللہ نے فرمایا ہواللذی ارسال رسولہو بالہدا وہ اللہ ہے خالق کی کائنات رب ہمارا جس نے بھیجا اپنا خاص رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم الہدا دے کر بھیجا پروپر نہ ہو خاص ہدایت آخری ہدایت مکمل ہدایت ڈائیڈنس و دین الحق اور ایک دین دے کر بھیجا یہ دونوں ملا کر قرآن ہے قرآن دے کر بھیجا اب اس کے ساتھ کرنا کیا ہے یہ قرآن سے پوچھنا ہو ہم اس قرآن کی جو ہمارے ذہن میں نقشہ ہے وہ یہ کہ ہم اس قرآن کا عدب کرتے ہیں احترام کرتے ہیں اونچا رکھتے ہیں بے عدبی نہ ہو لیکن اس پر عمل کا معاملہ جا ہوں ہی کا اللہ نے ہم ہدایت عطا فرمائی ہے پہلی کتابیں نازل فرمائیں اب قرآن ہے ہمارے پاس ہے اس قرآن کا پڑھنا پڑھانا اس کے کچھ حقوق متعین ہوں گے وہ آپ میں سے اکثر حضرات جانتے ہیں تحضر اس کا پڑھنا ہے اس کا سیکھنا ہے اس کی زبان سیکھنا ہے اس کا علم حاصل کرنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے اب ختم نبوت کے بعد تو علاجمی تک آجا اس پر جو آکام ہیں اس پر عمل درامت پورے کا پورا جب تک پہلے سیکھیں گے نہیں آگے ہو کیسے سکتا اس لئے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ویسے حضرت علی سے بھی مروی ہے اور کئی صحابہ سے مروی ہے بہت مشہور حدیث ہے اور تقریباً اس کے مختلف جو طریقوں سے روایت ہے وہ سب حدیث کی کتاب میں موجود ہیں خیرکم من تعلم القرآن واللہ تو میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں اگر یہ قرآن کی اہمیت ہے اتنی کہ اللہ کا میسج ہے ہمارے نام اور اس پر عمل درامت کرنا ہے اور اس سے اللہ کی ناراضگی اور رضا کا فیصلہ ہونا ہے تو پھر یہ بہت اہم ہے اس کو سیکھنا ہوگا تو بہترین لوگ وہ ہیں انسانوں میں سے جو اس قرآن کو پہلے سیکھیں اور پھر دوسروں کو بھی بتائیں دوسروں کو سکھائیں کہ بھئی یہ بہت اہم چیز ہے تو یہ قرآن مجید ہے جو ہمارے پاس ہے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں ہم سب نماز پڑھتے ہیں فقہ حنفی میں اٹھالیس رکعتیں بنتی ہیں پانچ نمازوں کی کوئی پوری پڑھے نہ پڑھے وہ نفل چھوڑ دے وہ اس کی برزی ہے لیکن اٹھالیس رکعتیں اکثر لوگ اٹھالیس رکعتیں پڑھتے ہیں اور اٹھالیس رکعتوں میں خود پڑھو یا امام پڑھے اٹھالیس مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھی جائے حنفی ازاد کے نتی یہی ہے کہ امام کا پڑھا مقتدقلی کافی ہوتا ہے تو امام کا پڑھا آپ کی طرف سے ہے خود نماز پڑھو تو ہر رکعت میں ویسے ہی پڑھنی پڑھ جائے اٹھالیس مرتبہ سورہ فاتحہ اس میں ہم کہتے کیا ہیں اہدن السرات المستقیم اے اللہ تُو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرح یہ ہدایت جو ہے یہ کیا ہے اب سمجھنے کی بات ایک ہے قرآن ہدایت ہے تورات ہدایت تھی فائنل ہدایت یہ اب قرآن ہے لیکن اس قرآن سے وہ کوئی چیز ہے جو حاصل کر لینا اس کو ہدایت کہیں گے نا قرآن میں تو کچھ چیز موجود ہے لیکن وہ جب مجھ تک کنوے ہو جائے گی مجھ تک منتقل ہو جائے گی تو وہ ہدایت کہلائے گی کہ مجھے میں کہوں گا کہ مجھے بھی ہدایت مل گئی تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ترخواست کرتے ہیں کہ اہدن السرات المستقیم اے اللہ تُو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما اس ہدایت کو علماء نے عام طور کو جو مفسرین کرام ہیں سورہ فاتحہ کی تشریح میں تین درجے لکھیں ہدایت گائیڈ کرنا ہے تو یہاں سے اگر ایک لفظ نکال لیں کہ ہم کیسے کسی کو گائیڈ کرتے ہیں تو اسی طرح سے اس ہدایت کے بھی تین درجے بن جائے آپ میں سے کوئی آدمی کہیں کسی گلی میں کسی اہم جگہ پر کھڑا ہے اگر اور کوئی آ کے راستہ پوچھ لیتا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ فلان صاحب کا مکان کہاں ہے ایک انداز یہ ہے کہ آپ اس کو وہیں کھڑے کھڑے کچھ گائیڈ کریں کہ یہ گلی چلے جائیں پھر ایسے مڑ جائیں ایک اس سے بہتر درجہ یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑی دور ساتھ لے جائیں اور جہاں سے وہ مکان ان کا نظر آ جائے کہ وہ مکانیں بھی مات چلے جائیں اور سب سے اعلی درجہ یہ ہے کہ اس کو ساتھ لیں آپ ادھر جا رہے ہیں بلفرض کہ جی آؤ میرے ساتھ گاڑی پر مرسیکل پر بیٹھ جاؤ آپ بھی میں بھی ادھر ہی جا رہا ہوں اور جہاں وہ گھر ہے وہاں اس کے دروازے پر اتار کر بیل بجا کر آدمی کو باہر بلا کے یہ سب سے آلہ درجہ ہے مکمل ہدایت ہم اللہ سے جو دعا کرتے ہیں ہدایت کی تو یہ تینوں درجہ مراد ہوتے ہیں اسی لئے ترجمہ کیا کیا جاتا ہے اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ سجا پہلے سمجھ تو آئے کہ سیدھا راستہ ہے کہ پھر اس راستے پر چلا چلنا بھی ہے ایسے ہی نہیں چل پڑتا وہ جب تک کوشش کر کے ارادہ کر کے اپنے پروگراموں کو آگے پیچھے کر کے آدمی فیصلہ نہ کرے یہ کام کرنا ہے نہیں کر سکتا اب یہ پروگرام سات روزہ ہو رہا ہے پانچ ہزار آدمیوں کے اس کی اطلاع گئی ہوگی اور ایک ہزار آدمی تو لازمان سوچا ہوگا انہوں نے کہ جانا چاہیے اس پروگرام میں بڑا اچھا پروگرام لیکن آ رہے ہیں پانچ سو چار سو آدمی باقی سوچتے رہتے ہیں جانا چاہیے وہ پروگراموں کو آگے پیچھے کرتے بھی ہوں گے لیکن وہ ہو نہیں پاتے کسی وجہ سے کتنے آدمی ہیں جو ایک دن کر لیتے ہیں دوسرے دن پھر کوئی کام پڑ جا تو کسی چیز کا سمجھ لینا وہ ایک درجہ ہے اور اس پر اس راستے پر چل پڑنا وہ دوسرا درجہ ہے اس کے لیے بھی محنت درکار ہے اور پھر چلتے رہنا چلتے رہنا چلتے رہنا کے منزل تک پہنچ جائے یہ بھی کوئی آسان کام کتنے ہی ہیں جو راستے میں ساتوں دن کئی لوگ ہوں گے آپ میں جنہیں فیصلہ کیا ہوگا آخاز میں کہ بس سارے کام ایک طرف ساتوں دن ہی اٹینڈ کر لیکن ساتوں دن اٹینڈ کرنے والے بہت کام لوگ کوئی نکو کام پڑ گیا تو یہ اللہ کی توفیق اور رکاوٹیں اور ہرڈلز درمیان میں جب تک ان کو ہٹایا نہ جائے اس فیصلہ نہ ہو مصمم ارادہ نہ ہو اس ہی لیے قرآن مجید میں یہ آخری تینوں دردیں ہم مراد لیتے اور یہی لفظیں ہدایت ہے کہ قیامت کے دن سورہ عراف میں ذکر کیا گیا کہ جب جنتی لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے جو لوگ یہاں ہدایت حاصل کریں گے عمل کریں گے اچھی زندگی گزاریں گے ایمان پر موت آ جائے گی پھر قیامت کے دن زندہ ہوں گے حساب کتاب ہوگا اللہ ان سے اچھا سلوک کرے گا آرام سے سکون سے جو ہے وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ کے ذات جنت میں داخل کر دے گا وہ جنت میں پہنچ جائیں گے وہ لوگ وہاں دعا کریں گے الحمدللہ اللہزی حدانا لہازا وما کننا لہو وما کننا لنہتدی لولا ان حدانا اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں جہاں تک پہنچنے کی ہدایت عطا فرمات ہدایت کا لفظ ہے وہاں گویا کہ اس اللہ نے ہمیں وہ راستہ سجایا بھی تھا اس پر چلایا بھی تھا ممکن بھی بنایا ساری رکارڈیں دور کر دی اور ہوتے 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 یہاں جنت میں پہنچا بھی دیا یہ ہے جو آخری درجہ ہی رہا ہے ہم اللہ سے یہ تینوں درجہ مانگتے ہیں تو یہ ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ جب ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں تو اللہ سے تو عالی درجہ میں چیز مانگنی چاہیے اور جو اپنا اگر ہمارا تصور صحیح ہے تو پھر ہم اللہ سے صحیح بات مانگیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ تو دیتے ہیں جیسا کو مانگتا ہے اسی طرح کی چیز اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں ایک چیز ہمارے تصور میں نہیں ہے تو وہ کیسے مل جائے گی دوسرے پہلو سے ہدایت کو دیکھیں تو ایک اور چیز بھی ایک اور زاویے سے دیکھیں تو ہدایت جو ہے اس کے کچھ اور پہلو سمجھ میں آئیں گے آپ حضرات صاحب جانتے ہیں کہ ہم انسان ہیں الحمدللہ ایک ہمارا ظاہری وجود ہے یہ شکل صورت والیوم قد کاٹ سارا پانچھے فٹ ساڑھے چھے فٹ کا قد ہے ڈیڑھ دو ڈائیمن وزن بنتا ہے کوئی شکل صورت ہے کوئی کپڑے پہنے میں لیکن انسان اس کو نہیں کہتے صرف انسان کے اندر ایک جان ہے زندہ جسمی تو کچھ چیز ہوتی ہے نا جان نکل جائے تو باقی تو کچھ نہیں لاتا اور اس جان کے اندر ایک اور چیز ہے جو جان کے اندر چپے وہ روح کہلاتے ہیں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ روح جو ہے وہ اگر ختم ہو جائے تو آدمی زندہ ہوتا ہے چلتا پھرتا ہے کھاتا پیتا ہے لیکن وہ انسان نہیں ہوتا وہ حیوان ہوتا ابو جہل تھا ایک شخص اس کی روح اسی دنیا میں مردہ ہو چکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسیج اس تک پہنچا اور اس نے جان بوجھ کر انکار کر دی ایک دفعہ سمجھایا دو دفعہ دس دفعہ بیس وقت نہیں مانا اور انکار کر دیا اس کے اندر کا انسان مر گیا لہذا وہ کاروبار کرتا تھا اٹھتا تھا بیٹھتا تھا لوگوں سے ملتا تھا ورڈلی وائز تھا بلکل بہت اچھا سردار تھا قوم کا لیکن قرآن کے اعتبار سے اس کے اندر کا انسان مر چکا تھا قرآن کہتا ہے قرآن میں دوسری جگہ کہتا ہے یہ لوگ چلتی پھرتی لاشیں ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے آپ تو ان کو سنائیں گے جن کے اندر کا انسان زندہ ہے یہ کیا چیز ہے اس پر غور کرنا چاہیے جسے علامہ اقبال نے کہا ہے نا کہ اپنے مند میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی انسان کے اندر ایک اور حقیقت ہے کوئی چیز ایک ہمارا ظاہری وجود ہے اپنے اندر کبھی غور کرے تو ہمارے اندر ایک اور انسان ہے جو بولتا ہے ہر انسان کے اندر ایک زنید ہے ایک نیکی بدی کی تمیز ہے ہر انسان کی فطرت ہے عورت ہو مرد ہو کہیں کہو چینی ہو جاپانی ہو پنجابی ہو لوکل ہو مہاجر ہو انسان جب بالک ہوتا ہے تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ کام اچھے ہیں یہ کرنے چاہیے اور یہ کام برے ہیں یہ نہیں کرنے چاہیے اور وہ اچھے کام کی جائیں تو اندر سے کوئی شعباز دیتی چیز اور وہ غلط کام کر لی جائیں تو اندر سے کوئی چیز کاٹی آدمی گلٹی کونسیس فیل کرنا یہ جو کوئی انسان کے اندر ایک موریلٹی ہے اور مورل لاہ ہے یہ اصل انسان ہونے کی نشانے روح کو ہم نے نہیں دیکھا جیسے اللہ کو نہیں دیکھا فرشتوں کو نہیں دیکھا کچھ چیزیں انسین حقیقتیں ہیں اس کائنات کی انہی میں سے ایک روح بھی ہے کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے لیکن فیل کر سکتے اگر وہ روح ہے تو انسان کے اندر یہ موریلٹی ہوگی اور اگر وہ روح مردہ ہو جائے تو یہ موریلٹی ختم ہو جاتی ہے موریلٹی ختم ہو جائے یہ جملہ کہنے سے پہلے آپ اردو میں سوچیں یہ روح اور موریلٹی جو ہے اس کے لئے اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں زمیر فلانا آدمی بڑا بازمیر آنے الیکشن میں تو بڑے ہی استعمال ہوتے ہیں یہ لفظ وہ چاہے کیسا ہی آدمی ہو وہ چاہے بن کے ساری پیسے کھا جائے بعد میں وہ جب الیکشن کے دن آتے تھا کہتا ہے بڑا بازمیر انسان نہ بکنے والا نہ جھکنے والا تو معلوم ہوں کہ زمیر نام کی کوئی چیز ہے جو انسان کے در ہوتے اور ہم ہی وہ لفظ بولتے ہیں جی فلانا آدمی بڑا بازمیر انسان کیا معنی ہے اس کے بتائیں کیا معنی بنیں گے آپ خود سوچ لیں جس کے اندر کا انسان مر چکا ہے جس کے اندر کوئی ویلیوز نہیں کوئی حلال آرام نہیں کوئی صحیح غلط نہیں جو آیا ٹھیک ہے بس وہ بازمیر انسان ہے عشی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ اندر کا انسان مر جاتا ہے چورہ آراف میں عشی کو کہا گیا کہ کتنے انسان ہیں ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اس سے کوئی کام نہیں لیتے کان ہیں لیکن ان سے کوئی جو ایسے انسان کام لیتے ہیں ویسے کام نہیں لیتے وہ کانوں سے ڈل ہیں لیکن وہ انسانوں کی طرح اس دل سے کام نہیں لیتے وہ تو جانوروں کی طرح ہے جانور بکری کا بھی دل ہے اور جانوروں کا بھی دل ہے آنکھیں ہیں بکری بھی دیکھتی ہیں لیکن ایک انسان اگر بکری کی طرح دیکھے تو آنکھیں تو ہوگی ابو جائل کی آنکھیں جو ہیں وہ نوٹ گنتا ہوگا نفع نقصان دیکھتا ہوگا اپنے کاروبار کا روز حسابی چک کرتا ہوگا لیکن یہ کہ وہ انسان کا دیکھنا نہیں دیکھے قرآن کے ندیک وہ مردہ مردہ مر چکا اس کے اندر کا انسان مر چکا تو انسان مر چکا تو چلتی پھرتی لاش ہے ہدایت کے حوالے سے دیکھیں گے تو جس کے اندر کا انسان زندہ ہے یہ ہدایت کا تعلق تو اس روح کے ساتھ ہے روح جو ہے وہ صحیح ہوگی اس کو ہدایت اللہ کا میسج پہنچے گا تو اس کے اثرات ہمارے جسم پر پڑیں گے اور نماز اور روزہ اور نیکی اور بدی اور بلائی یہ ساری پیدا ہو جائے گی اور اگر وہ روح ہی نہیں ہے کسی انسان کے اندر وہ مر چکی ہے انسان بے ضمیر ہو چکا ہے تو پھر ہدایت کہاں سے آئے گی قرآن مجید میں کئی جو ہے سرداران قریش کا ہے کہ یہ آپ کی محفل میں آتے ہیں بڑے غور سے سنتے ہیں توجہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑے غور سے سن رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اندوں کو دکھا سکتے ہیں اور گونگوں کو جو بہروں کو سنا سکتے ہیں نہیں سنا سکتے ہیں یہ تو بہریں ہیں یہ سننا نہیں چاہتے ہیں یہ صرف دکھانے کے لئے کرنا تو جس کے اندر کا انسان زندہ ہے وہ قرآن کی بات کو اپنی بات سمجھے گا اپنے اللہ کا میسج سمجھے گا اور جس کے اندر کا انسان کسی وجہ سے مردہ ہو چکا وہ اس کو قرآن کی بات سمجھ بھی لیا ہے وہ پھینس کے آگے بھی بجانے والی بات ہوگی آپ سارا قرآن سنا دے اس کو کچھ حساب دے ہاں جس کے درمیان درمیان میں بات ہوگی اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی اور یہ بات ایک حقیقت ہے کہ اکثر لوگ درمیان درمیان میں کھڑے اگر ادھر لوگ بہت کم ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں جن کی روز زندہ ہے اور یہ اللہ نے بھرم رکھا ہوا ہے سب کا آپ کا بھی میرا بھی کہ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا کہ آپ کی روح اس وقت کس حال میں ہے اور آپ کا ضمیر کہاں ہے اور آپ میرے بارے میں نہیں جانتا اللہ نے بڑا بھرم رکھا ہے انسان یہ معاملہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ اسی رہے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہدایت دینا یہ چونکہ تعلق ہے کہ ضمیر کس درجے میں ہے تمہارا وہ صرف اللہ کو معلوم ہے زیادہ قرآن مجید میں ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت کا فیصلہ نہیں فرمائیں گے اللہ فرمائیں گے انکلہ تحضی من احبابتہ ولیکن اللہ یادی مہین شاہ آپ ہدایت نہیں دیں گے آپ کوشش کریں گے میسید پہنچا دیں گے توجہ دلا دیں گے ایک مرتبہ دو مرتبہ دس مرتبہ ہدایت کا فیصلہ اللہ فرمائیں گے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کے نام لیے تھے ظاہراً دونوں بڑے ایکٹیویسٹ تھے بڑے جو ہے مہنتی بھاگ دوڑ کرنے والے ایکسٹرو ورٹ قسم کے آدمی تھے اور عمر بن حشام اور عمر بن خطاب کہ اللہ ان دونوں میں سے اسلام کی توفیق دے دے ان کو اللہ دونوں کو دے سکتا تھا اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا لیکن ایک کو توفیق مل گئی ایک کو نہیں ملی آپ خود سوچیں کیوں نہیں ملی عمر بن حشام کو کیوں نہیں ملی عمر بن خطاب کو مل گئی حالانکہ دعا کرتے وقت دونوں وہ کفر کے پالے میں تھے اسلام کے مخالف تھے تو اللہ نے کوئی وہ میں تو اکثر کہا کرتا ہوں وہ بچے سکہ پھینکتے تھے پہلے ٹاس کرتے ہیں کسی چیز کے لیے نا اللہ نے ٹاس کر کے تو فیصلہ نہیں کی ہوگا کہ عمر بن حشام کو ہی دائد نہیں عمر بن حشام کو ہی دائد نہیں کہ عمر بن خطاب کو دیں نہیں اللہ نے دل کی قفیتیں کی اس کے اندر کا انسان زندہ اس کے اندر وہ زمیر زندہ اس کے اندرونی روحانی کیفیات بہت عالی اس کے اندر مورل لا بہت عالی اور اس کے اندر زمیر مر چکا تھا لہذا اللہ نے کہا عمر بن خطاب قبول ہے دوسرا قبول نہیں تو ہمیں بھی دیکھنا ہوگا قرآن سے ہدایت حاصل کر لینے میں کامیاب ہو جانے کا جو سب سے اہم پہلو ہے کہ آپ اور میں اپنے اندر دیکھیں گے ہم کہاں گھڑے ہیں ہمارا وہ ریسیونگ سیٹ ہے بھی صحیح کہ نہیں اگر ہمارا اپنے ریسیونگ سیٹ خراب ہے تو قرآن مزید سے لاکھ وہ جو ہے وہ ٹرانس میشنز ہو رہی ہوں ہمارے تک تو نہیں پہنچیں گے اب یہ چاہے مسجد ہے اللہ کا گھر ایک مقدس جگہ ہے لیکن دنیا کے ہزاروں ٹی وی سٹیشنز اور ہزاروں ریڈیو سٹیشنز کی لہریں یہاں بھی موجود حتیٰ کہ اب تو وائرلیس انٹرنیٹ ہے نا کسی کی آنکھیں ہو دیکھنے والی تو آدمی کہتے ہیں کہ یہ بہت گندی تصویر ابھی جا رہی تھی اور بہت گندی تصویر ادھر سے ادھر جا رہی تھی اس لئے کہ آپ یہاں لگا دیں تو وہ چیز آ جائے گی یہ دیکھنا چاہے ریڈیو آن کر دیں کوئی دنیا کا سٹیشن اگر ریڈیو سٹیشن ریڈیو سیٹ ہے تو وہ وہاں کی آواز آ جائے گی ہم ویسے نہیں سن سکے تو اسی طرح قرآن مجید کا اپنی جگہ کتابِ ہدایت ہونا اس سے ریڈییشنز نکل رہی ہے ہدایت پھوٹ رہی ہے ہدایت پھوٹ رہی ہے لیکن آپ کا جو ہے اور میرا اگر وہ ریسیونگ سیٹی خراب ہے وہ روحی مردہ ہو چکی ہے وہ روح زندہ ہی نہیں ہے تو کھانچہ ہم حاصل کریں تو ہر آدمی کو گویا کہ غور کرنا ہوگا قرآن ہمارا تب بن سکتا ہے اگر ہمارے اندر کا انسان زندہ ہے ورنہ یہ قرآن ہمارا ہوگا ہی نہیں ہمیں اس کو پہچانیں گے ہر آدمی دیکھے اپنے کریمانوں گا اور حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم انسان کی روح زندہ ہے یا مردہ ہے اردو میں تو ہم بازمیر اور روشن زمیر اور بے زمیر لازل استعمال کرتے ہیں عربی میں اس کے لئے لفظ آتا ہے حضور نے فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَعِي فَسْنَا بِمَاشِهِ جب تمہارا زمیر مردہ ہو جائے گا نا یا کسی کا مردہ ہو جائے اب وہ شخص بے حیاء ہو گیا ہے جو چاہے کرے بس کپڑے اتار کے وزار میں پھر تر ہے گو پوچھنے والا آپ غور کریں نہیں تو میں آپ کو بتایا دیتا ہوں کہ حیاء کا جو لفظ ہے یہ حیات ہی سے بنا ہے اور حیاء کے معنی یہ ہیں جس آدمی میں حیاء ہے کہ اس کے اندر کا انسان زندہ ہے اور جس آدمی میں حیاء نہیں ہے اب یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا آپ نہیں کر سکتے ہم ایک دوسرے کے بارے میں کر سکتے کہ میرا شرم و حیاء کا معاملہ موریلیٹی کا معاملہ سال پہلے کہاں تھا اب کہاں ہے کدھر جا رہا ہے دن بہ دن یہ فیصلہ ہم اپنے بارے میں کر سکتے اگر شرم و حیاء ختم ہو رہی ہے تو وہ اندر کا انسان مر اور اگر حیاء بلکل ختم ہو جائے تو پھر اندر کا انسان یقین رکھیں گے بلکل ہی مر اور یہ بات بطور انفرمیشن کے ہی سامنے رکھ لیں ہم انسان جا ہے نا ہماری کمزوری یہ ہے میں آپ کو دیکھتا ہوں تو اکثر و بیشتر میں خیال کروں گا کہ یہ آدمی میری طرح سوچتا ہوگا میری طرح اس کا رہائش گھر بار معاملات ہوں گے آپ مجھے دیکھتے ہیں تو آپ اپنے طور پر سوچتے ہوں گے کہ یہ آدمی بھی اسی طرح ہے ہم مغرب کو لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کسی امریکن کو دیکھتے ہیں کسی یورپین کو دیکھتے ہیں کسی جو ہے وہ گوری چمڑی والے جو وہاں کے ان کو دیکھتے ہیں ہم سمجھے بھی انسان ہیں اور ہماری طرح طہارت کرتے ہوں گے صبح اٹھ کے مو دھوتے ہوں گے ہاتھ دھوتے ہوں گے کلی کرتے ہوں گے ناک میں پانی ڈالتے ہوں گے سنجا کرتے ہوں گے حالانکہ وہ ایسا نہیں کرتے وہ تو مہینوں جو ہے وہ پانی استعمال نہیں کرتے طہارت وہاں تو موریلیٹی ہی نہیں ہے اور جو بات میں اصل بتانے جا رہا ہوں کہ آج سے پچاس سال پہلے شاید یورپ امریکہ برطانیہ میں کچھ اچھے لوگ ہوں جن کے ہاں موریلیٹی ہو کوئی اخلاقی ویلیوز تھی سن ساٹھ کے بعد انہوں نے موریلس سوسائٹی بنا دی موریلیٹی کو نکال دیا در ناظر وہ کہتے ہیں یہ رکاوٹ ہے کہ ایسے لوگ مولوی لوگ اور دیندار لوگ کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے یہ اتنا لباس ہونا چاہیے یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں سب رکاوٹ ہیں نکال دو موریلیٹی ختم یورپین سوسائٹی امریکن سوسائٹی آج ویلیو لیس سوسائٹی ایم مورل سوسائٹی کوئی ویلیو نہیں ہوں ہم نہیں سمجھے ہم سمجھتے ہیں انسانی شکل کا ہے یہ واری طرح ہی ہوگا لیکن ان کے اندر کوئی چیز وہاں تو جو موریلیٹی نام کی کوئی چیز ہے وہ ختم ہو چکی اور اس کا جو نتیجہ ہے دو نتیجے نکلتے ہیں موریلیٹی ختم ہو جائے تو سادہ لفظوں میں تو انسان ایوان بن جاتا ہے نا جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے اور دوسرا یہ کہ پہلے شرم و حیاء ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے درجے میں رشتوں کی تمیز ختم ہو جائے جانور جو ہوتے ہیں نا ان میں کوئی لباس نہیں ہوتا ہے شرم و حیاء نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ جانور میں کوئی رشتوں کی تمیز بھی نہیں ہوتا وہ بچپن میں شاید ہوتا ہے بینس کا بچہ گائے کا بچہ مرگی کا چوزا کوئی ماں اس کی فاضد کرتی ہے کوئی اس کو بچاتی ہے خطرات سے بڑا ہو جائے تو احساس نہیں ہوتا جانوروں کو کہ یہ میرا بیٹا ہے یہ بہن ہے یہ بیٹی ہے وہ جو رشتے بنتے ہیں یہ انسانوں میں یہ اس روح کی وجہ سے ہمارے اندر مغرب میں یہ رشتے ختم ہو جائے جانوروں کی سطح پر آگے تو اگر ہم قرآن سے استفادہ کرنے کے خواہش مند ہیں قرآن کو سینے سے لگانے کے خواہش مند ہیں قرآن کو کہتے ہیں یہ ہمارا ہے تو ہمیں پہلے انسان بننا ہوگا اور اگر آپ ہم پہلے سے انسان ہیں اللہ نے بنایا ہے اگر ہماری روح زندہ ہے تو مبارک بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ قرآن پڑھیں آپ کو اپنے دل کی آواز محسوس ہوگی ہے قرآن وہی بات کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں میرا دل کہتا ہے فوراں قبول کرنے گا امریکہ میں اسی لئے بہت سارے لوگ آج بھی لاکھ میں ایک ہیں لیکن ہیں کچھ لوگ موجود ہیں بلکل تو ختم نہیں ہوئی مورلڈی لیکن اگر وہ اندر کا انسان مر چکا ہے تو بھر قرآن کی بات سمجھ نہیں اور اگر درمیان درمیان میں کئی کھڑے ہیں آپ اپنے بارے میں میں اپنے بارے میں سوچوں کہ کبھی کبھی خیال تو آتا ہے کہ کوئی اچھا کام کرنا چاہیے یہ کوئی زندگی نہیں ہے کہ آدمی بے یائی کرتا رہے اور یہ کرتا رہے اور یہ کرتا رہے تو بس پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کچھ رمک باقی ہے ابھی بلکل مرا نہیں ہے زمین کوشش کریں محنت کریں قرآن پڑھیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی ایمان پڑھا کریں کرتے رہو قرآن پڑھتے رہو پڑھنا شروع کر دو اللہ تعالیٰ وہ ضمیر زندہ کر دے گا روز زندہ کر دے گا تو قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کو اپنا قرآن بنانے کے لیے ہمارا قرآن بنانے کے لیے اپنے اندر دیکھیں کہ وہ ہمارا اندر کی سال روز زندہ ہے موریلٹی ہے کے نہیں ہے اور موریلٹی کی نشانی ہے کہ حیاء ہے کے لیے شرم و حیاء ہے یہ آج کا جو معاشرہ ہے وہ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ موریلٹی کی جڑیں کاٹ رہے ہیں بس مغرب میں تو ہے ہی نہیں موریلٹی یہاں کو جب ہی اثرات باقی ہیں اس کو بھی ختم کریں انسانوں کو حیوان بنا رہے ہیں وہ جیسے علامہ اکبال نے کہا تھا کہ ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا تھا انسان حیوان مر جاتے ہیں تو دوسرے درجے میں ہدایت ملتی ہے اگر روز زندہ ہو اور اگر روز بالفرض کسی کی مردہ ہو چکی ہو تو قرآن سے بھی ہدایت نہیں ملتی ہے خود قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے ہدایت دیتا ہے بہت ساروں جن کی روز زندہ ہے وہ قرآن پہلے بھولے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے اور جن کے اندر کا انسان مر چکا ہے وہ قرآن سے بھی ہدایت حاصل ہے قرآن نے مثال دیئے خود سورہ آراف میں بارش ہوتی ہے بارش ایک ہی ہے پانی ایک ہی ہے پاک زمین پر اچھی زمین پر فرٹائل زمین پر بارش ہوتی ہے چیزیں اکتی ہیں اچھی چیزیں اور روڑی پر بارش ہوتی ہیں گنتی چیزیں جس کے اندر کا انسان زندہ ہے وہ قرآن پڑھے گا تو اس کے اندر نیکی بلائی خیر خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہو اور جس کے اندر کا انسان مر چکا ہے وہ اس کو پڑھے گا تو سمجھے گا نہیں وہ اور ادھر جائے گا چھوڑو اس کا اس کی شخصیت میں اس کے کردار میں اس کے عمال میں اور چیزیں پیدا ہو اور ایک تیسرے حوالے سے بھی قرآن مجید کی بات کو سمجھیں گے تو سمجھ آ جائے گی ویسے تو آپ کے ذہن میں ہے لیکن میں مختصرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو زندگی ہے انسانی زندگی یہ ویسے تو ایک وعدت ہے اس کو کوئی حصوں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جا سکتا لیکن سمجھنے کے لیے بہرحال کلاسیفیکیشن ہر جگہ ہے سمجھنے کے لیے انسانی زندگی کے دو بڑے بڑے خانے ہیں دو بڑے بڑے حصے ہیں ایک ہے انفرادی زندگی اور ایک ہے اجتماعی زندگی قرآن کی ہدایت جو ہے قرآن تو انسان کو ایک وعدت ہی سمجھتا ہے اور قرآن کی ہدایت انفرادی زندگی کے بارے میں بھی ہے اجتماعی زندگی کے بارے میں لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ کچھ عرصے سے کچھ محول کا اثر ہے کچھ اور اثرات ہیں کہ ہم اجتماعی زندگی کو بھول بیٹھیں انفرادی زندگی کو زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ سامنے ہی ہوتی ہے اور خاص طور پر دنیا کے جو دوسرے مزاہب ہیں اسلام کے علاوہ وہ سارا زوری انفرادی زندگی پر دیتے ہیں لہذا ہمارے زندگی میں بھی کوئی بات یہی بیٹھ گئی ہے کہ دین کا مطلب انفرادی زندگی اصلاح انفرادی زندگی کی اصلاح انفرادی اصلاح انفرادی عبادات اللہ سے ذاتی لول لگا لے یہی دین کا تقاضہ ہے اور یہی ہو جائے تو بس کام ختم ہو گیا بس اللہ اللہ خیال چلے اس کے آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں کاروبار جیسا چل رہا ہے اللہ معاف کرے گا بس ٹھیک ہے معاملات جیسے چل رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے بس ذاتی معاملات ٹھیک ہونے چاہے ذاتی عبادات کی حد تک جو ہے وہ عامدی کا معاملہ ٹھیک رہنا چاہے جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ذاتی معاملات بھی تب ٹھیک ہو سکتے ہیں جب اجتماعی معاملات ٹھیک ہونے پہلے خانہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ اجتماعی زندگی بھی کوئی زندگی ہے اور پھر اس میں بھی کوشش ہو ٹھیک ہے آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا پورا کامیاب نہیں ہو سکے گا لیکن کوشش تو ہو نا وہ خانہ تو ہو ذہن میں نقشہ تو موجود ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات قرآن سے اخذ کی تھی اور یہی صحابہ کو سمجھائیں رسول اللہ ہم کی زندگی بھی اور صحابہ کی زندگی بھی انفرادی سطح بھی قرآن کے تابع تھی اجتماعی سطح بھی قرآن کے تابع تھی انفرادی زندگی انفرادی زندگی میں قرآن لانا ہو قرآن پڑھنا پڑے گا عمل کرنا پڑے گا ذاتی زندگی کے معاملات ہی کرنے پڑیں گے اجتماعی زندگی میں لانا ہو تو قرآن مجید میں تو اجتماعی زندگی کے جو گوشیں ہیں سماجی معاملات اور معاشی معاملات اور معاشرتی معاملات یہ سارے ٹھیک اس کے تابع کرنے پڑیں اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی علاقہ جو ہے تیریٹری نہ ہو اس وقت تک اجتماعی معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے احکام کو نافذ کرنے کے لیے ایک علاقہ فتح فرمائے جنگِ بدر جنگِ اہد جنگِ خندق صلیہ عدیبیہ فتح مکہ عرب کی سرزمین کو فتح کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگے لڑکے علاقے ویزی فتح نہیں ہوتے اور پھر اس میں اسلام کو نافذ کر دی اسلام کو نافذ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی یہ ایک علاقہ ہے یہ اس کی حدود ہیں یہ قرآن کے آقام ہیں اجتماعی زندگی کے جو آدمی یہاں رہے گا ان حدود کے اندر اس کو ان چیزوں کو ابزرب کرنا ہو اس کے مادتات زندگی گزارنے ہو جس کو یہ پسند نہیں وہ چلا جائے چار مہینے کی مولد ہے اس کو جانا ہو جائے دفع ہو جائے لیکن اگر وہ ادھر رہے گا اس مملکت کا شہری بنے گا چاہے غیر مسلم ہے تب بھی اس کو اجتماعی معاملات میں چوری ڈاکا اس بات کی جو سزا اور اس کی جو شرعی حدود ہیں اس کے تابعے رہنا ہو اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو صحابہ نے بھی یہی سمجھا اور آپ شاید آپ میں سے کوئی یہ سمجھتا ہو ذہن میں کوئی ہو لیکن جو صحابہ کی زندگی تاریخ میں موجود ہے ہم آج سمجھتے ہیں کہ دین ہمارا بس ذاتی عبادات کا نام ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اکثریت جو ہمارے مسلمان ہیں وہ تو ہی سمجھتی لیکن صحابہ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ کسی صحابی کا کوئی ایک واقعہ بھی موجود نہیں ہے کہ کوئی صحابی یہ کہتا ہوا جو ہے وہ کوئی روایت موجود ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو آئے تھے کوئی نواز سیکھنے کے لئے کوئی ذکر اذکار سیکھنے کے لئے آپ نے میں تلوار پکڑا دیئے چلو مکہ کا سفر کرتے کسی ایک صحابی کی روایت موجود حضور نے یہی سمجھا صحابہ کو یہی سمجھا اسی میں جانے دیئے اسی میں سب کچھ قربان کر دیئے الٹا اس کے مخالف قرآن مجید میں موجود ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے کہ جی یہ اللہ کے راستے میں کیوں نکلا جائے ویسے وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کے رسول آپ کی قدر جو ہمارے دل میں ہے اور آپ کی محبت جو ہمارے دل میں ہے ہم آپ کو دل چیر کر دکھا نہیں سکتے ورنہ بہت محبت ہے ہمارے دل میں آپ لیکن بس کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں بس آدمی کی ہم آپ کے ساتھ جہاد میں ادھر ادھر جب آپ تقاضہ کرتے ہیں جا نہیں سکتے ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے منافق سورہ منافقون کی بہلی آیت یہ ہے اذا جاکل منافقون قالو نشدو انکل رسول واللہ یعلمو انکل رسول اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ اللہ نہیں تو بیٹا ہے نا لیکن وہ قسم کھا کے گئے ہیں بھی آپ کے سامنے کہ ہمارے دل میں آپ کی بڑی محبت ہے اللہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ سارے جھوٹ بول کے گئے ہیں یہ کہاں سے اللہ کے رسول کا کہنا نہ ماننا وہی بات کہ اللہ ہمارا رب ہے اس کی اطاعت ہے اس کا کہنا ماننا ہے اس کے آقام کو ماننا ہے وہ ہمیں حکم دے سکتا ہے کہ ایسے کھانا ہوگا ایسے پینا ہوگا ایسے کرنا ہوگا ایسے شادی ہوگی ایسے کاروبار ہوگا ایسے معاملات ہوگا اور ہمیں وہ ابزرب کرنا ہوگا اللہ کے رسول یہی کہتے رہے علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کہا اور صحابہ نے اس پر عمل کیا اور جس نے نہیں کہا وہ منافق اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا تھا اس کے دل میں حضور کی کوئی محبت نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم جو محمد کی تفصیلات جو قرآن کی انہوں نے بیان کی ہیں اس کو اپنے اندر اپنے زندگی میں نہیں لانتا تو اجتماعی زندگی میں بھی ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے معاشرتی معاملات ہیں کاروباری معاملات ہیں معاشی معاملات ہیں سماجی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں ان سب میں قرآن میں ہدایت موجود ہے آپ سب اثرات جانتے ہوں گے کتابیں موجود ہیں لٹریچر موجود ہیں کس سیٹ موجود ہیں آر ڈیو ویڈیو سے کچھ کھ 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 تو انفرادی زندگی میں بھی ہمیں اللہ کا کہنا ماننا ہے قرآن میں وہ پہلو بھی موجود ہیں اور اجتماعی زندگی میں ماننا ہے پھر ان دونوں کو جمع کر دینا ہے قرآن کی ہدایت یہ ہے کہ پہلے تو انفرادی اور اجتماعی تقسیم کو ذہن سے نکال دو وہ تو ابھی ہم نے جو کی ابھی تک وہ سمجھنے کے لیے تھی نکال دو دے انفرادی اجتماعی زندگی یہ ایک ہی چیز ہے باس اور شاید آپ میں سے اکثر لوگوں کو انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی کا لفظ سمجھ میں نہ آئے اس کو عام طور پر کہتے ہیں جو عام زبان ہے ہماری دینی اور دنیاوی جو عبادات ہیں اشراق ہے تحجد ہے ہاتھ میں تصمیح لے کے سیر کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں یہ دیندار آدمی ہے بڑا اور کاروبار اور معاملات اور شادی پہ آئیے ہم کہتے ہیں دنیا داری کے معاملات یہ ہم نے تقسیم کر رہا ہے وہی چیز جو انفرادی اور اجتماعی زندگی والا معاملہ ہے سیاست میں عصر لینا ایم این اے بن جانا ایم پی اے بن جانا وہاں دین نافذ کرنے کی بات کرنا کہتے ہیں یہ دنیا کا معاملات ہاں وہ جو تحجد اور اشراق اور مسجد میں بیٹھے رہنا فجر پڑھ کے اور اشراق پڑھ کے یہ دینداری کا معاملات قرآن یہ کہتا ہے کہ دین دنیا کی تقسیم ختم کر ساری زندگی ایک زندگی ہے انفرادی زندگی جمع اجتماعی زندگی دینی اور دنیاوی سارے تصورات ختم کر دو پوری زندگی ایک حقیقت ہے اور اس پوری زندگی پر قرآن کو نافذ کرنا دندگی کے ہر شعبے میں ہر واقف لائف میں تمہیں قرآن کے مطابق یا محمد الرسول اللہ ہم کی تعلیم کے مطابق یا اس وہ جو ہمارا رب ہے مالک ہے اس نے جو میسج بیجا ہے اس کے اندر اندر زندگی دنیا تب تو ہماری کامیابی ورنہ نہیں تو حضرات یہ قرآن مجید ہمارا ہے اور اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے اسے اپنے خاص پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر بیجا تھا وہ تو اپنا مشن مکمل کر کے کامیاب ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے جنہوں نے ان سے سنا تھا برائے راست انہوں نے بھی اس کا حق ادا کر دیا قرآن نے انہیں کامیاب کرا دے دیا رضی اللہ عنہ ان کا خطاب ہے وہ بھی دنیا سے تشریف لے گئے کوئی صحابی دنیا میں زندہ نہیں ہے اس کے بعد بھی درجہ بہ درجہ جو لوگ اس کو اسی طرح سمجھتے رہے جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا تھا اور صحابہ نے سمجھا تھا وہ بھی کانیاب ہو آج دنیا کی سٹیج پر ہم ہیں ہمیں اللہ نے مختلف رول دے دیئے امتحان ہمارا ہے دیکھئے ہم کیا کرتے ہیں ہم آج کمرہ امتحان میں ہیں جب تک زندہ ہیں وہ کمرہ امتحان جو امتحان کا وہ مولت جاری ہے موت کے ساتھ ہی وہ پرچہ چھین لیا جائے گا پھر اور لوگ آ جائیں گے دنیا میں بس ٹھیک ہے تو ہمیں اپنے گریبان میں گریبانوں میں مو ڈال کر دیکھنا چاہئے کہ ہم اس اللہ کی ہدایت کے ساتھ الہدا کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں کیا ہم اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ نے سمجھایا جیسے صحابہ نے سمجھا تھا اور کیا تھا یا کوئی اور تصور اگر اسی طرح سمجھتے ہیں تو پھر ہم کامیاب ہیں مبارک بات اور اگر ہمارا تصور وہ نہیں ہے جو صحابہ کا تھا اور وہ نہیں ہے جو قرآن کا اپنا ہے وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے تو پھر ہمارا تصور کوئی اور تصور پھر ہماری دنیا میں بھی عزت اور عبرو اس کی دمہ داری قرآن پر نہیں ہے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے ساتھ نہیں ہے اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی جو ہے وہ بھی غیر علامہ اقبال کے دو اشار سنا کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں کہ آج دیکھیں سوچ کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے 130 140 کروڑ مسلمان ہے دنیا میں لیکن کتنے سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہونے کا اللہ جب ہم کہتے ہیں یہ معنی ہے اور جب ہم رسول ہمارا کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا ہے اور قرآن ہمارا کہتے ہیں تو اس کے معنی کیا بنتے ہیں حالانکہ اللہ ہمارا ایک ہے رب ایک ہے محمد ایک ہے قرآن بھی ایک ہے جواب شکوہ میں جو انہوں نے کہا تھا کہ منفیت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی باتی ہوتے جو مسلمان بھی ہے فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں آج جو دنیا میں مسلمانوں کو زبال ہے اور دشمن ہمیں تھوڑے مار رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو رب نہیں سمجھا اور رسول ہمارے کو ہمارا رسول نہیں سمجھا اور قرآن کو ہمارا نہیں سمجھا وہ ایسی برکت کی کتاب سمجھا ورنہ یہ قرآن یہ ہمیں متحد کرنے کی آج بھی سب سے بڑی نعمت اس روح زمین پر موجود ہے کہ قرآن کو پرعمل شروع کر دیں قرآن کو سینے سے لگا لیں تو تمام مسلمانوں میں جو چیز مشترک ہے وہ یہی چیز باقی سب چیزوں میں نماز میں بھی شاید اختلاف ہے اور کچھ اختلافات درگزر کے قابل ہیں لیکن قرآن آج بھی تفسیروں میں بھی اختلاف ہو سکتا کہ صاحب یہ تجویر یہ لکھا لیکن قرآن کے مطل میں کوئی سکتا یہ قرآن ہمیں جوڑنے والی کتاب ثابت ہو سکتا ہے اور دنیا میں مسلمانوں کے حالات بہتر کرنے میں سب سے بڑا رول اس قرآن کا ہو سکتا ہے کاش کہ ہم اس قرآن کو ہمارا کہہ سکیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کے سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتفاق سے بہتر کرنے کی توفیق اتفاق